آگے بڑھتے ہیں بات اب زرہ پھر سے جمو کشمیر کی کرتے ہیں سرنگر کا ایک ایسا انسیڈنٹ رات سے ہی ہم کانٹینسلی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپڈیٹ کر رہے ہیں اور مبینہ قتل کیس میں سرنگر پولیس نے دیڑ سے دو گھنٹے کے اندر ہی پروفیشنلیزم کیا ہے یہ پارٹ پڑھایا اور کاروائی کی اور جس خاتون پر الزام لگ رہا تھا کہ اس نے شوہر کا قتل کیا ہے نام اس کا شاہینہ بیگم بتایا گیا شوہر اس کا عبدالرشید ڈار ولت قبیر جس کے موت کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے فائر نمبر 54-2023 اور انڈیا پینل کورڈ کے مطابق دفعہ 302 لگائی ہے مطلقہ دفعات کے تحت پیس لگا ہے یہ رات کی تصویریں ہیں سرنگر کی جہاں پر اس کے بعد پولیس کی جانب سے کاروائی بھی کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ پانچ سے چھے مہینے پانچ سے چھے برس ان کو ہو گئے تھے دونوں کو دونوں میں انبن چل رہی تھی اچھا دونوں کا رشتہ نہیں تھا اور بیچ میں کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پروپرٹی ڈسپیوٹ تھا اس طرح کا کیس تھا اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ خاتون جو ابتدائی ریپورٹس آئیں کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا اور جو مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادتی اپنے شوہر کے ساتھ یا ڈیلی بیسز پہ جو مار پیٹ بھی کرتی تھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کرتی تھی یہ کنفرم کیا گیا لیکن اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنے والی ہے پولیس کا جو انیشل ریمارک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب اس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس سے ایک چیز اور بھی پتا چلتی ہے کہ یہ گسے میں کیا گیا اس طرح کا اقدام ہے یا گسے میں کیا گیا عمل ہے جو پولیس بتا رہی ہے لیکن انویسٹینگیشن ابھی چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ دائیں بھائی کو اور بھی اس کیس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو لنک ہو تو شاید اور بھی گرفتاریاں ہوں برحال شاہین گرفتار ہو چکی ہے جو لوہکین کا الزام ہے کہ ظلم زیادتی پچھلے پانچ سالوں سے عبد الرشید جار سہ رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی یہ تصویر جو پولیس نے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر بھی شیئر کر دی ہے شاہین گرفتار ہو چکی ہے اور شاہینہ بیگم کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی بیٹیوں کے تعلق سے جو لوہکین بتا رہے تھے جو احتجاج بھی کر رہے تھے گصہ کافی زیادہ تھا ناراضگی کا اظہار کیا جارہا تھا انہوں نے تو بیٹیوں کا نام بھی لیا تھا لیکن مزید پولیس نے اس پر زیادہ کوئی بات نہیں کی تو شاہینہ بیگم جس پر کیس لگا ہے 302 IPC کی دفعہ اور 54-2023FIR نمبر جو کہ صدر پولیس ٹیشن سری نگر کے اندر اور اب یہاں سے معاملات جب آگے بڑھنے اور یہ کشمیر صبح کے اندر سال 2023 میں آپ دیکھیں گے تو بدقسمت یہ ناخوشکوار واقعہ ہی ہم اس کو کہیں گے پچھلے پانچھے مہینوں کے دوران اس طرح کے کئی انسیڈنٹس آئے جنہوں نے انسانیت کو شرم سار کیا ہے نورت کشمیر کا کپاڑا ڈسٹرک آپ کو یاد ہوگا کہ باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کیا پہلے دو دن تک پولیس کو گھماتا رہا اس کے بعد گرفتاری ہوئی حقائق سامنے آئے پتا چلا کہ باپ ہی قاتل تھا پولیس نے جو خلاصہ کیا پریس کانفرنس میں سوپور کے اندر ایک بیٹا اٹھا اس نے اپنی ماں کا قتل کر دیا بعد میں پتا چلا کہ ڈرگ ایڈک تھا اور یہ ساری چیزیں بعد میں ایک ایک کر کے سامنے آئی لیکن قتل قتل تھا چاہے کسی بھی صورت پہ ہوا اس کے بعد یہ انسیڈنٹ سامنے آیا اور کئی ایسے نائف سٹیبنگ کے بھی چاکو مارنے کے بھی انسیڈنٹس پچھلے دو سے اڑھائی مہینوں کے دوران کشمیر صبح سے پرٹیکلرلی جو ریپورٹ ہو چکے ہیں شاید اس وقت جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر جو ذمہ داریاں تھی وہ نبھانے میں ہم ناکام تو رہی ہیں لیکن اخلاقی طور پر معاشرہ کتنا گر گیا ہے وہ اس طرح کے واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن گوھر ایک چیز اور بھی سمجھ نہیں ہوگی اگر پولیس فوری طور پر سنجیدگی سے کاروائی کرے تو ان انسیڈنٹس کو کم کرنے میں روکنے میں بہت حد تک مدد مل سکتے ہیں اور جو کرائیم ریشو اوپر کانٹینیوسلی جاری ہیں مختلف جو گہر سرکاری آداد و شماری ریپورٹس بھی آتی رہی وہ یہ بتاتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کم ہونے کے بجائے بڑے ہیں اس ایریا کے اندر اس خطے کے اندر جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد بغیر نام بغیر علاقہ بغیر شکل و صورت بغیر رنگ نسل بغیر مذہب پوچھے کیا کرتے تھے اور یہ پسند کرتے تھے لیکن اب ترجیحات میں اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پر پرائیرارٹیز پراؤپرٹی اور باقی ساری چیزیں یہاں تک بات جا کر پہنچ رہی ہے بات بھی خاتون کی سنائیں گے لیکن پولیس کا ایک بڑا ایکشن اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جب انسیڈنٹ ہوا ایکزیکلی کتنے بجے ہوا تھا اس کے بعد ریپورٹس جب آئیں جب احتجار شروع ہوا تو دو سے اڑھائی گھنٹوں کے اندر گوھر پولیس نے بھی ایکشن کیا بلکہ جس طرح سے کل یہ راوت پورا باغات کے اندر دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر اہلیا نے اپنے ہی شوہر پر مار پیٹ کی ہے اور جب وہ شدید زکنی ہوا تو اس کے بعد ہی جب اسپتال لینے کی کوشش کی گئے اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے رشتہ داروں کی بات سنی ہے ہمسائیوں کی بات سنی ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ جب بھی ہم اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ بار بار اس سے جو عبدالرشید نامی جس کا قتل ہوا ہے اسے بار بار مارا پیٹا جا رہا تھا اور وہ کافی پریشان بھی نظر آ رہا تھا وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کیونکہ ان کے دوست کی بات بھی جب ہم نے سنی ہے تو ان کا ماننا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا کہ ان کا ماننا تھا کہ ان کی اہلیا نے انہیں مارا ہے پیٹا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات میں ہیں مزدوری کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا تھا ایک بیٹی کے گریجویشن ہوئی ایک ٹویلتھ تک انہوں نے پڑھایا اس کے ساتھ ساتھی لیکن اس کے جو اہلیا ہیں دونوں کے درمیان کچھ انبن تھی کچھ معاملہ چل رہا تھا جس کو لے کر کل اتنی بات آگے بڑھے کہ اہلیا نے اس شوہر کو ہی مار پیٹ کر ان کا قتل کر دیا جو رشتہ دار ہیں یا ہمسائے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بات کرنے کی کوشش لیکن وہاں سے دمکیاں مل رہی تھی کہ ہمارے معاملے میں دخل نہ کرے مداقلت نہ کرے کیونکہ یہ ان ہمسائیوں یا رشتہ داروں کا ماننا ہے کہ جب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں سے انہیں دمکی مل رہی تھی کہ آپ ہمارے معاملے میں مداقلت نہ کریں جس کے بعد ہی لوگ بھی شاید ایسے معاملوں سے پھر دور ہی رہنا پسند کرنے لیکن کل جس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے یہ دل دہلانے والا واقعہ ہے لیکن اس پر روکنے کے لیے نہ صرف پولیس بلکہ جو سیول سوسائٹی ہے یا عام لوگ ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں پہل کرنے کی آگے آنے کی کوشش کرنی چاہتے ہیں موسیقی موسیقی